سپٹمس آف ایٹ اف تھورا یعنی کے فائٹ اف تھورا جو اس کے سپٹمس بارے ہم بات کریں گے اس کے علامات کیا ہیں ناو لیسٹارٹ اوکے سو مرد جو یہ جو ہے فائٹ اف تھورا جو ہے کیا پر بیمارے پھلاتا ہے کس طرح بیماری پر پھلاتا ہے ہمیں ابھی اس کے سپٹمس اس کے علامات کے بارے ہم بات کریں گے مرد ہر بیماری جو ہوتا ہے اس کا مطلع پر ہوتے ہیں مرد پلانٹسوں میں ہیں چائے کہاں سے مطلع قدم کے علامات ہوتے ہیں اور فائٹ اف تھورا جو ہے اس کے علامات کے بارے میں ہم ابھی اسٹارٹ کریں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے سو فائٹ اف تھورا جو ہے مرد یہ ٹماٹر پر اور آلو ہے ان میں کیا کرتا ہے مختلف قدم کے بیماری پھلاتا ہے اور ٹماٹر میں اور اور آلو میں یہ فائٹ آف تھوڑا بیماری پھیلاتا ہے اس بیماری کو ہم ایک نام سے جانتے ہیں جس کو ہم لیٹ بلائٹ ڈیزیز کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم لیٹ بلائٹ ڈیزیز کہلاتے ہیں اور اس لیٹ بلائٹ ڈیزیز کی مختلف قسم کے سپٹرمز ہے اور اس سپٹرمز کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے اس کا سپٹرمز یہ ہے کہ یہ بیماری پھول پیدا ہونے کے بعد نظر آتی ہے پھول پیدا ہونے کے بعد نظر آتی ہے پھول پیدا ہونے کے بعد پھول پیدا ہونے کے بعد ٹماتر میں آلو میں پھول پیدا ہونے کے بعد یہ جو بیماری ہے لیٹ بلائٹ ڈیزیز نامدار ہوتی ہے ملپ کوئی شخص اپنی آنکھوں کو دیکھے گا کوئی ملپ جس کو یہ سپٹرمز اگر یہ علامات اس کو پتہ ہوگا اس کو جب وہاں پر جا کے ٹومیٹوز یا آلو کو دیکھے گا اگر یہ علامات اس میں ظاہر ہوا تو سمجھے گا کہ اس میں لیٹ بلائٹ ڈیزیز ہے اس میں یعنی کہ فائٹ آف تھورا نے یہاں پر ملپ انفکشن ڈارا ہے اس کو پتہ ہوگا اس کے علامات یہ ہے کہ یہ بیماری پھول پیدا ہونے کے بعد نظر آتی ہے اس وقت ملپ جا کے دیکھنا ہے اس کی وجہ سے پتیوں کیا ہوتا ہے پتیوں پر سیاہ یعنی کہ کالا اور اور نیل گو براؤن رنگ کے نشانات اس طرح کے مختلف قسم کے رنگ کے نشانات وہاں پر کیا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ بلتے رہتے ہیں ملپ ہر روز ملپ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور آخر کار تمام پتی پر چھا جاتے ہیں بات پر کیوبر بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کی جلد بوری اور اس کے ٹیشوز انتہائی نرم ہو جاتے ہیں اس بیماری کے نشانات پتی کے ڈنڈیوں اور تنے پر بے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے اس کی کیا علامات ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بیماری بھول پیدا کہنے کے حالے پر نظر آتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پتیوں پر سیاہ یا نیل گو براؤن رنگ کے نشانات وہاں پر اپنے نظر آتے ہیں مختلف اس طرح کے رنگ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا سیاہ نیل گو براؤن یا مختلف اس طرح کے رنگ وہاں پر نشانات وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جو درجہ پر درجہ اور ہر روز وہاں پر بلتا ہے اضافہ ہوتے ہیں اور آخر کار تمام پتی کیا ہوتے پر نشان جاتے ہیں بعد میں ڈیومر بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کے جلد بوری اور ان کے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں انتہائی نروم ہو جاتے ہیں اس بیماری کے نشانات کیا ہوتے ہیں پتی کے ڈنڈیوں اور ڈنے پر بھی وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ہے مختلف خسم کے علامات یہ ہم ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لیٹ بڑائی ڈیزیز ہیں یہ تھے اس کے سپڈمز علامات اسٹرکچرہ بڑی یعنی فائٹ آف تھورا کے اسٹرکچر اس کے ساتھ اس کے بڑی اس کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں اور فائٹ آف تھورا کی اسٹرکچر کے بڑی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکس ٹائم اچھا اور اسٹرکچر اس کے ساتھ کے بارے میں اسٹرکچر کرنے کے بعد ہم اس کی اسٹرکچر کریں کیونکہ اسٹرک پروڈکشن ملپس کی تولید وہ اب نسل کس طرح بڑھاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد وہاں پر یعنی کی دو تریوں سے پروڈکشن ہوتا ہے اسٹرکچر ہوتا ہے اسٹرکچر ہوتا ہے ان دوروں کے بارے بھی سٹی کریں گے اور مطلب ان کے انٹرسٹن ٹائمک سے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھائی کریں گے اور پرٹلائزیشن میں اور اس کے اہمیت بھی بہت سے قسم کے ملپ اہمیت جیسے بکٹریہ کے اہمیت ہے اور دوسرے انیمالس کے اہمیت اس کے بھی بہت سے اہمیت ہے اور اس امپارنس کے بھی ہم سٹی کریں گے انشاءاللہ